اور وہاں سے نئی دہلی کے لیے روانہ ہوں گی جہاں ان کی بھارت کے مشیر برائے قومی سلام تھی عجید دوول سے ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ برطانیہ چلی جائیں گے شیخ حسینہ پندرہ سال سے اقتدار میں تھی اپنے مخالفین نے غداری کے فتوے بانٹی تھی فانسیاں لگاتی تھی اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں لگاتی تھی نفرت کا بیوپار کرتی تھی لیکن جب بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہرے ہوئے اور ان مظاہروں میں سیکڑوں افراد کی جان گئی تو میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی فوج نے حسینہ واجد کو مصافی ہونے کیلئے پنتالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی یوں پندرہ سال کا اقتدار پنتالیس منٹ میں لپیٹ دیا گیا انہوں نے جانے سے پہلے ایک تقریر ریکارڈ کرانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن انہیں اس کا بھی موقع نہیں دیا گیا بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے اعلان کیا کہ اب ملک میں عبوری حکومت بنائی جائے گی جس کے لیے سیاسی جماعتوں سے بات چیت بھی شروع کر دی گئی تحرین نے اس رہائشگہ پر بھی دھاوا بولا جو شیخ حسینہ بطور وزیر آزم استعمال کر رہی تھی لوگوں نے یہاں توڑ پھوڑ کی اور یہاں موجود اشیاء اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے چند لوگ وزیر آزم کی رہائشگہ میں موجود بستروں اور کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے ناظرین مظاہرین نے آرکین اسمبلی عوامی لیگ کے تفاتر پولس سٹیشنز اور دیگر سرکاری تنصیبات پر بھی حملے کیے وہاں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگائی یہاں تک کہ مظاہرین پارلیمنٹ کی امارت میں بھی گھس گئے اور وہاں موجود کرسیوں پر اچھل کود کرتے رہے نارے لگاتے رہے چند افراد نے بنگلہ دیش کے چیف جسٹس کی رہائشگہ پر بھی حملہ کیا وزیر داخلہ کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا اس کے بعد وہاں سے دھومان نکلتا دیکھا گیا بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان سے متعلق ایک میوزیم میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور اسے نظریات اشک کیا گیا شیخ مجیب کو بنگلہ دیش کے بابا اے قوم کا درجہ حاصل شیخ حسینہ انہی کی بیٹی ہے ان سے نفرت میں لوگ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے پر چڑھ گئے اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے اور جوتوں پہنائے بنگلہ دیش میں مظاہرین کا سلسلہ کوٹا سسٹم کے خلاف اتجاز سے شروع ہوتا ہے بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری کرنے والوں کو اچھی تنخواہ ملتی ہے اسی وجہ سے لوگ سرکاری نوکری کو ترجیح دیتے ہیں لیکن یہاں سرکاری نوکریوں کا تیس فیصد حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مختص ہے جنہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرنے کیلئے پاکستان کے خلاف جنگ لڑی تھی طلبہ اس نظام کے خلاف تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ سرکاری نوکری صرف میرٹ پر ہی ملنی چاہیے دوہزار اٹھارہ میں بھی اس کوٹا سسٹم کے خلاف اتجاج ہوا تھا جس پر شیخ حسینہ کی حکومت نے کوٹا سسٹم موطل کر دیا تھا لیکن انیس سو اکتر میں پاکستان کے خلاف لڑنے والے افراد کے اہل خانہ نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی ان اپیلوں کا فیصلہ آیا اور کوٹا سسٹم بھال کر دیا گیا اس پر طلبہ مشتعل ہو گئے اور مظاہروں کا سسلہ شروع ہو گیا حکومت نے مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کی حکمت عملی اپنائی تو مظاہرے تشدد کی شکل اختیار کر گئے جس کے نتیجے میں دو سو سے زائد افراد مارے گئے مظاہروں کے بعد سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ 93 فیصد سرکاری نوکریاں میرٹ پر پر دی جائیں گی اور پانچ فیصد نوکریاں ان کے لوحکین کے لیے ہوں گی جنہوں نے 1971 کی جنگ میں حصہ لیا عدالتی فیصلے کے بعد صورتحال کچھ بہتر ہوئی لیکن پھر طلبہ نے حکومت سے مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ معافی مانگے اور جو دو سو افراد جان سے گئے ہیں انہیں انصاف دیا جائے یہاں پھر شیخ حسینہ کی حکومت نے نرمی کی وجہ سختی سے کام لیا مظاہروں کی منصوبہ بندی کرنے والے کئی افراد بھی گرفتار کر لیے گئے شیخ حسینہ نے مظاہرے کرنے والوں کو تخریبکار اور مجرم قرار دیا اور مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم جاری کر دیا 1971 کی جنگ میں بنگلہ دیش کے جن افراد نے باگستانی فوج کا ساتھ دیا تھا انہیں رزاکار کہا جاتا ہے شیخ حسینہ نے اپنے حق مانگنے والوں کو بیرزاکار قرار دے دیا اس کے جواب میں سب مظاہرین نے ایک آواز ہو کر کہا اب حالات اپنے بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے مظاہرین نے سبل نافرمانی تحریک کا آغاز کرتے ہوئے ڈھاکہ کی طرف طرف مارچ کا اعلان کر دیا مظاہرین نے کہا حکومت نے کئی طلبہ مار ڈالے ہیں اب حتمی جواب دینے کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد چھڑپے شروع ہو گئی عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم بھی پولس کے ساتھ مل کر مظاہرین پر حملے کرنے لگی سو کے قریب افراد مارے گئے اس کے بعد بنگلہ دیش حکومت نے موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ بھی بند کر دیا ویٹس ایپ فیسبوک اور پیغام رسانی کے دیگر ایپس تک رسائی بھی بند کر دی شیخ حسینہ نے اعلان کیا سڑکوں پر نکلنے والے طلبہ نہیں دہشتگرد ہیں انہیں کچل دیں گے ایسے میں بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے کہا فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی اور اب بھی کھڑی رہے گی اس کے بعد آج حسینہ واجد کو مصافی ہونے کیلئے پنتالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی گئی یوں پندرہ سال کا اقتدار پنتالیس منٹ میں لپیٹ دیا گیا